السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی لائی ہوں جس میں ہم بنائیں گے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی گولہ کباب بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ جب بھی گولہ کباب ٹرائے کرتے ہیں یا پھر وہ سخت بنتے ہیں یا پھر فرائے کرنے کے بعد ان کا شیپ صحیح سے نہیں رہتا اس ریسیپی میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ گھر میں بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی گولہ کباب بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیں گے اس طرح سے ہم درمیان سے کٹ کر لیں گے تین ہری مرچے لیں گے کچھ دانیں ہم لسن کے لیں گے ان سب کو ہم چوپر میں ڈال دیں گے اور چوپر کو بند کر کے ہم ان کو پیس لیں گے بلکل باریک باریک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہری مرچے اور لسن بلکل اس طرح سے باریک باریک چوپٹ ہونے چاہیے ہیں اب ہم ہاف کے جی بونلیس چکن لیں گے اس کو بلکل خوش کر کے پھر اس طرح سے کیمہ بنائیں گے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چکن بلکل خوشک ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ہیں اگر تھوڑا سا بھی پانی ہوا تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کباب کے شیپ سے ہی سے نہیں بنیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ کباب فرائے کرنے کے بعد بلکل شرنک ہو جائیں گے سب سے پہلے تو کیمہ میں ہم چوپٹ پیاز لسن اور ہری مرچے ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں جو جو سپائسز ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ہم اس میں کالی مرس پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون سے بھی کم ہم اس میں جائویتری پاوڈر ایڈ کریں گے اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے یہاں پہ میں ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ون ٹیسپون بھر کے ملک پہ کریم ایڈ کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا ایڈ کر سکتے ہیں کریم لازمی ایڈ کرنا ہے کریم سے ہی ہمارے کباب بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوں گے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کریم بھی زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ورنہ کباب کا مکچر بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اور کباب بناتے ہوئے مسئلہ ہوا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کا مکچر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے میری نیشن کے لیے اور یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا ہاتھ کو آئل سے گریز کرنے کے بعد تھوڑا سا کباب کا مکچر لیں گے تاکہ ہمارے ہاتھ پہ چپکے نہ سب سے پہلے تو ہم اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے پھر کسی بھی چیز سے اس طرح سے کباب کا شیپ دے دیں گے اور اس طرح سے ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے سیٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولہ کباب کا بہت ہی اچھے سے شیپ بن چکا ہے بلکل اس طرح سے ہم باقی کے گولہ کباب کے بھی شیپ بنائیں گے اب ہم ایک ایک کر کے تمام گولہ کباب کو گرم آئل میں رکھتے جائیں گے یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آئل تھنڈا ہوا تو اس سے جو ہے نا ہمارے گولہ کباب کے شیپ صحیح سے نہیں بنیں گے تو اس لئے سب سے پہلے ہم آئل کو اچھے سے گرم کریں گے پھر ہم گولہ کباب کو گرم آئل میں رکھتے جائیں گے یہاں پہ ہم فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے کیونکہ یہ گولہ کباب چار سے پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم فلیم کو ہائی کریں گے تاکہ ان پہ بہت ہی اچھے سے کلر آ جائیں کبابوں کو زیادہ فرائے کرنے سے کباب سخت بن جاتے ہیں تو اس لئے ہم کبابوں کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس سے یہ ہوگا ایک تو ان پہ بہت ہی اچھے سے کلر آ جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوں گے اب ہم ایک سزلر پین لیں گے اگر آپ کے پاس یہ پین نہ ہو تو آپ تاوے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سزلر کو اچھے سے گرم کریں گے پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے باری کٹے ہوئے پیاز ہری مرچے ایڈ کریں گے پھر ہم اس کے اوپر جو ہم نے گولہ کباب بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے گولہ کباب کے اوپر دوبارہ سے ہم اس طرح سے باری کٹے ہوئے پیاز اور ہری مرچے ایڈ کریں گے لیمن کو ہم اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر کے ایڈ کریں گے لیمن کے سلائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر باری کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اس طرح سے گولہ کباب بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کوئلے کا دنیاں بھی دے سکتے ہیں اس سے جو ہے نا اور مزے کا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس سزلر نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ تبے کے اوپر بھی اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں گولہ کباب کے ساتھ میں نے ایک چٹنی بھی بنائی تھی لیکن میرے پاس ٹائم کم ہونے کے وجہ سے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنایا چٹنی کے لیے ہم لیں گے دھنیا پودینہ اور ہری مرچے کچھ دانے لسن کے ان کو ہم اچھے سے پیس لیں گے پھر الگ سے ہم دہی کو اچھے سے پینٹ لیں گے پھر جو ہم نے چٹنی بنائی تھی وہ ہم دہی میں مکس کریں گے تھوڑا سا کٹی ہوئی لال مرچ زیرہ پاورڈر اور نمک ہم اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گولہ کباب کتنے مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوئے تھے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اس ریسیپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ فرس ٹائم میں ہی بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی گولہ کباب گھر پہ بنا سکیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا